محمد خان جنیجو کے دور کو پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سنہری ترین اہد قرار دیا جا سکتا ہے محمد خان جنیجو زلہ سانگڑ کے گاؤں سندری کے زمیندار تھے اور ابتدائی تعلیم کراچی کے سینٹ پیٹرک سکول سے حاصل کی جس کے بعد وہ بھی دوسرے سندھی وڈیروں کی طرح آلہ تعلیم کے لیے برطانیہ روانہ ہو گئے محمد خان جنیجو نے انیس سو چون میں زمینداری اور سیاست ساتھ ساتھ شروع کی اس کے بعد وہ مختلف ادوار میں مختلف وزارتوں کے کلمدان رہے اور انیس سو پچاسی کے غیر جماعتی انتخابات کے بعد وزیر آزم بنا دیا گئے محمد خان جنیجو ذاتی زندگی میں انتہائی سادہ شریف النفس دھیمے اور پردبار شخصیت کے حامل تھے چنانچہ اس وقت کے باوردی صدر جنرل زیالحق کا خیال تھا کہ جنیجو ان کے لیے ایک آئیڈیل وزیر آزم ثابت ہو سکتے ہیں لیکن تئیس مارچ انیس سو پچاسی کو محمد خان جنیجو نے پارلیمنٹ سے اپنے پہلے خطاب میں ہی جنرل صاحب کی یہ خوشفہمی دور کرتی تھی جب انہوں نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ جمہوریت اور عامریت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی بطور وزیر آزم محمد خان جنیجو نے صدر جنرل زیالحق کے ساتھ اپنی پہلی سرکاری ملاقات میں بڑی سادگی سے صدر زیالحق سے پوچھ لیا کہ جنرل صاحب آپ مارشل لوگ کب اٹھا رہے ہیں جب سوال کے بعد جنرل زیالحق نے محمد خان جنیجو کی طرف دیکھا تو بہت دیر تک اپنے انتخاب پر کفے افسوس ملتے رہے محمد خان جنیجو نے اپنے تین سالہ دور میں پاکستان میں بے شمار جمہوری روایات قائم کی ان روایات کی مثال اس سے قبل ملتی تھی اور نہیں اس کے بعد ان کے دور میں پیپلز پارٹی پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی قوت تھی جنرل زیالحق آٹھ برس سے پارٹی کو کرش کرنے کی کوشش کر رہے تھے جس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیمن زلفکار علی بھٹو کو فانسی پر لٹکا دیا بیگم نشرت بھٹو اور بینظیر بھٹو کو جلا وطن کر دیا پارٹی کی بقیہ قیادت کو جیلوں اور حوالات میں پھنکوا دیا جبکہ کارکونوں کو سرعام کوڑے مروائے لیکن اس کے باوجود نہ صرف پارٹی قائم رہی بلکہ وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی رہی محمد خان جنیجو کی کوشش سے جنرل زیالحق نے 30 دسمبر 1985 کو مارشل لو اٹھا لیا اور ملک سے امرجنسی کے خاتمے کا اعلان کر دیا اس اعلان کے ساتھ ہی محترمہ بینظیر بھٹو نے پاکستان واپس آنے کا اعلان بھی کر دیا محترمہ کا یہ اعلان محمد خان جنیجو کا پہلا بڑا سیاسی ٹیسٹ ثابت ہوا آٹھ اپریل کو صدر زیالحق نے بینظیر بھٹو کے خلاف فوج اور پولیس کو براہ راست استعمال کرنے کا فیصلہ کر دیا لیکن جب محمد خان جنیجو کو معلوم ہوا تو انہوں نے چاروں صوبوں کے آئیڈیز کو بلا کر حکم دیا کہ اگر پولیس نے کوئی براہ راست حکم سنا اور اس پر عمل درامت کیا تو ان کو اسی وقت براہ راست نوکری سے برخواست کر دیا جائے گا وزیراعظم محمد خان جنیجو نے پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو آزادانہ نکلو حرکت کی اجازت بھی دے ڈالی لہذا نو اور دس اپریل کو پورے ملک سے پیپلز پارٹی کے دس لاکھ کارکن لاہور آئے اور سڑکوں پر گھڑے ہو کر بینظیر بھٹو کا والہانہ انداز سے استقبال کیا اور اس دن لاہور میں نہ کوئی شیشہ ٹوٹا نہیں کوئی ٹائر جلا وزیراعظم محمد خان جنیجو اور زیاؤلحق کی حکمت عملی کا یہ فرق بنیادی طور پر جمہوریت اور آمریت کا فرق ہے دنیا کا کوئی بھی آمر کسی شہری کو اپنے سامنے سر اٹھانے نہیں دے سکتا اور اسی جرم کی پاداش میں انتیس میں انیس سو اٹھاسی کو جمہوریت پر شب خون مارتے ہوئے محمد خان جنیجو کو اپنے اہتے سے برخواست کر دیا گیا موسیقی